مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اللہ بن عبد المجید اللہ عز و جل نے مخلوقات کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اپنی نافرمانی سے روکا ہے اور اس نے ان پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان کے مختلف فضائل ہیں ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں ان عظیم ترین عبادت اور تقرب علی عمال میں سے بیت اللہ الحرام کا حجبی ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اسلام کے بڑے بنیادی ارکان اور بڑے امور میں سے ایک ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عامال میں سے افضل عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا پھر کون سا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی رحم جہاد کرنا پھر پوچھا گیا پھر کون سا ہے آپ نے فرمایا مقبول و محبرور حج ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے جن میں فریضہ حج بھی آتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم ہے دس راتوں کی اور اس جگہ کی بھی قسم کھائی ہے جس میں یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے مناسق حج کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر اور اپنے نزدیک محبوب ترین شہر کے میدانوں کا انتخاب کیا ہے خانہ کعبہ کے تواف کے علاوہ روح زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں جس کا تواف کیا جا سکے حج ایک عظیم فریضہ بھی ہے اور تقرب الہی کا ذریعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے لہٰذا حج کرو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حجاج اکرام جب مناسق حج میں داخل ہوتے ہیں مسلسل حج کے فضائل و برکات کو سمیڑتے رہتے ہیں چنانچہ وہ تلبیہ پڑھتے ہیں دروع زمین کی ہر خشک اور تر چیز ان کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں جانب درخ پتھر اور مٹی کے ڈھیلے زمین کے دونوں طرف سے آخری کناروں تک سبھی اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حجاج اکرام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں جو عزت و قرامت کی تلاش میں اس کے در پر آتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے وفت تین طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں ایک غازی دوسرا حج کرنے والا اور تیسرا عمرہ کرنے والا اس سے نسائی نے روایت کیا ہے حج بیت اللہ سے گناہوں کی میل کچھ ایل زائل ہو جاتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج بیت اللہ انسان کے گوشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور اگر حج بیت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے بغیر کسی فوش گوئی اور نافرمانی کا ارتکاب کی حج کیا وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میار کے لحاظ سے عمال کے ذریعے صغیرہ و قبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں کبھی تو صرف صغیرہ گناہ مٹائے جاتے ہیں اور کبھی قبیرہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں اور بساوقات انسان ایک ہی نویت کامل انجام دیتا ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص للاحیت اس قدر موجود ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن سے بڑھ کر کسی بھی دن اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد نہیں کرتا جتنا عرفہ کے دن کرتا ہے پھر ان پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن عبدالبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب بخش دیے جاتے ہیں کیونکہ گناہگاروں پر فخر توبہ اور بخشش کے بعد ہی ہو سکتی ہے کیونکہ گناہگاروں پر فخر توبہ اور بخشش کے بعد ہی ہو سکتا ہے جس شخص نے حج کے تمام ارکان و واجبات کو اخلاص نیت اور بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے ادا کیا تو اس کا بدلہ جنت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کی سوا کچھ نہیں اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے حج وہ عبادت ہے جس میں اطاعت و فرمہ مرداری کے متعدد آمال داخل ہیں نیز یہ نہائیت فائدہ مند نفع بخش نصیحتوں اور اللہ کی نشانیوں سے لبریز ہے ارشاد فاری تعالی ہے تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے حج تجارت بخشش اور دنیا و آخرت کا نفع ہے حج مبرور اپنے حج میں سب سے زیادہ جس عمل سے قربت الہی حاصل کرتے ہیں وہ اپنی عبادتوں میں توحید کا اظہار نیک عامال میں اللہ تعالی کے لئے خلاص اور خوشو و خضور اختیار کرتے ہوئے اور عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنے نفس کو اللہ تعالی کے سپرد کرنا ہے ارشاد فاری تعالی ہے اور اللہ تعالی کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو حج میں اللہ تعالی کی بہتدانیت کا اعلان کرنا حجاج اکرام کا امتیازی نشان ہے اور ان کے لئے باعث شرف بھی ہے حدیث پاک میں ہے حجی پڑتے ہیں میں حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں تیرہ کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں یقیناً تمام طریف ہیں تیرے ہی لئے ہیں اور باشاہی بھی تیرے ہی لئے ہے تیرہ کوئی شریک نہیں ہے بخاری و مسلم نے سے روایت کیا ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج کی بنیاد اللہ تعالی کے لئے توازو اور ان کے ساری اختیار کرنے پر ہے اسی لئے اسے نوسک کے نام کے ساتھ موظوم کیا گیا ہے حج کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اتباع کا و یقینی بنانا ہے لہٰذا کوئی نوسک اور کوئی عبادت تب تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو شاید کہ میں اس حج کے بعد عائندہ حج نہ کر سکوں اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور تابعہ داری و پیروی ہی سچائی ایمار اور محبت کی دریر ہوتی ہے ارشادی باری تعالی ہے کہہ دو اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری تابعہ داری کرو تاکہ تم اللہ تعالی سے محبت کرو تاکہ اللہ تعالی بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دیا جائیں مٹا دیا جائیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور ہر وہ عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہو تو اللہ تعالی اسے قبول نہیں فرماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ عمل خلاف سنت نہ قابل قبول ہوگا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلمان اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے جاہلیت کے عامال اور ان کے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور حج میں اس بات کی بار بار تاقید کی گئی ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت نے عمدا مشرقین کی مخالفت کو برقرار رکھا ہے خاص طور پر احکام حج میں اور حج میں اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے توازو اختیار کیا رہتا ہے اور اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ بے شک ساری قبری صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریع کے لیے ہے اور تکمیرات کہتے ہوئے کینکریاں مارتے ہوئے تواف کے دوران قربانی کے دن اور ایام تشریق میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ دل ہر چیز سے پاک ہو کر صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑے رہے اور اس عبادت میں مسلسل حجاج اکرام ذکر الہی سے وابستہ رہتے ہیں جب وہ قیام کرتے ہیں یا کوج کرتے ہیں چڑھائی پہ چڑھتے ہیں یا نیچے اترتے ہیں یہاں تاکہ جب وہ اپنے حج کے مناسق سے فارغ ہو جاتے ہیں تب بھی ذکر الہی ان کا مشغلہ ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے پھر جب حج کے ارکان ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عمل کو بجال آنے والوں میں سے سب سے افضل وہ ہوتا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے اور حج کرنے والوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے جیسے لباس احرام زیوے تن کرنا نفس کو خواہشات نفس کی مخالفت کی طرح بولاتا ہے چنانچہ نہ صلح ہوا کپڑا پہنا جاتا ہے نہ خوشبو کا استعمال کیاہتا ہے نہ ناخن تراشے جاتے ہیں اور نہ ہی نکاح کا پیغام دیے جاتا ہے اور اس میں دنیاوی رنگینیوں اور رعنائیوں کا فرق مٹ جاتا ہے اور ساری مخلوق یقصہ نظر آتی ہے جن کے درمیان شکل و مظہر میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا بلکہ سب کا لباس کفن جیسا ہوتا ہے حج کے دوران تمام قوموں کا حق پر یقتہ ہونا اور کلمہ اسلام پر جمع ہونا اسلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے سارے لوگ ایک ہی جگہ کا قصد کرتے ہیں ایک رب کو پکارتے ہیں ایک نبی کی پیروی کرتے ہیں اور ایک ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں مختلف قومیتوں زبانوں ملکوں اور رنگوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے صرف ایمان اور تقوی کا میاں نمائی نظر آتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندار اور قومیں جو بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزلیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہزگار ہے حاج میں مسلمان بہم مانوس ہوتے ہیں اور ان کے دور محبت کا بندن مضبوط ہوتا ہے چنانچہ کائنات کے لئے اسلام کی عظمت و فضیلت اس امت کی عظمت و عزت جھلکتی نظر آتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اس اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے اگر تو سارا خرچ کر دیتا پھر بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتا لیکن اللہ تعالی نے ان میں الفت ڈال دی اور حاجیوں کی اصل زیب و زینت اپنے حسن اخلاق کو پیش کرنا ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے سو جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو مباشرت جائز نہیں اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جگڑا کرنا جائز ہے اور حج کے دوران نیکی کے کاموں میں سے کھانا کھلانا سلام قوام کرنا اچھی کفتگو کرنا اور لوگوں کے ساتھ احسان و بلائی کے ساتھ پیش آنا سب شامل ہے اور حاجیوں کے ساتھ احسان کرنا کسیر الفوائد عبادت ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ سفر پا نکلا تاکہ ان کی خدمت کر سکوں لیکن وہی میری خدمت کرتے رہے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجر و سواب کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے صلف صالحین سفر میں اپنے ساتھیوں پر شرط رکھتے تھے کہ وہ ان کی خدمت کریں گے حج میں حجاج کرام کو جمرات کی کینکریاں مارنے والی جگہ میں شیطان کے ظلیل اور رسوہ ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے جب وہ تین بار ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تاکہ وہ اللہ کا حکم مان کر کہیں اپنے بیٹے کو زبا نہ کر دیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ظلیل کرتے ہوئے اس سے عداوت کا اظہار کرتے ہوئے پتھر مارے اور وہ بھی بار بار جناب خلیل اللہ کو رگلانے کی کوشش کرتا رہا جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کس طرح تسلسل کے ساتھ اور مختلف اوقات میں بنی نو یا آدم پر وسواس کی جلگار کرتا ہے حج میں خواہشات نفس کو ترق کرنے پر نفس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کے لیے اسے تیار کی رہتا ہے چنانچہ حاجی اپنے باز جائز اور مباہ معاملات کو بھی چھوڑ دیتا ہے مثلاً سلہ ہوا لباس پہنا پشبو لگانا اور جو شخص اپنے نفس کو حج میں ممنوعاتِ حرام سے روک لیں تو اسے چاہیے کہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنے نفس کو معصیتِ الہی سے باز رکھے اور اس میں عامال کو آلہ میار پر کرنے کی تلقین و ترغیب اور اہمیتِ وقت کا بھی بیان ہے چنانچہ غروبِ آفتاب کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا مناصقِ حج کے ایک عمل سے دوسرے عمل کی جانب منتقل ہونا اس طرح سے کہ کوئی عمل کسی دوسرے پر سبقت نہ کرے تو یہ شعائر اللہ میں اور زندگی میں رائج نظام ہے اور اس سے اخلاص و اتباع کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں حج کے موقع پر توحیدِ الہی کے نغمے اور عید کے موقع پر اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کے ترانے پڑھنے والے شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کریں اس طرح سے کہ اس کے سوا کسی کو مت پکارے اس کے علاوہ کسی کی پناہ میں نہ جائے اس کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کے سوا کسی گھر کا تواف نہ کرے جیسا کہ اچھا دی باری تعالیٰ ہے اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک گھٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے اور جو اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جانب کھجے چلے آ رہے ہیں یہیں پر اسلام کا سب سے عظیم مجمع لگتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے فرزندان اسلام کے جمع غفیر کا اجتماع ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح اب بھی مسلمانوں کے دل اس کی جانب مائل چلے آ رہے ہیں اور وہ اس کی زیارت توافہ اور اس کے اتقاف کا ذوق و شوق رکھتے ہیں مسلمانوں گزشتہ معاروزات کے بعد یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حج کے لمحات و گھڑیا انتہائی قیمتی اور گرا قدر ہیں اور عشادہ والی تعالیٰ ہے اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کیا کرو اس میں دار آخرت کی طرف کوچھ کرنے کی تیاری کے لیے یاد ہانی ہے چنانچہ ایک حاجی اپنا مال اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر حج بیت اللہ کی جانب نکلتا ہے اور یہ اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن ہے جسے اسلامی سال کے آخر میں ادا کیا رہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں یہ فریضہ ادا کیا تھا احرام کی سفید چادریں ہمیں کفن کی یاد دلاتی ہیں اور مشاعر مقدسہ میں بندگان الہی کا جمع ہونا اور وقوف کرنا میدان محشر کے اجتماع اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہے اور اشادہ والی تعالی ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے تاکہ تیرے پاس پیادہ اور دبلے پتلے انٹھوں پر دور دلات سے سفر کر کے آئیں اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی آیات سے اور حکیمان نسائے سے فدہ موچائیں میں بھی اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں آپ سب بھی اللہ تعالی سے استغفار کرو تمام طریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ تعالی کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود و السلام ناظرین ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں کسی شریع عذر کی بنا پر کسی نیک عمل سے پیچھے رہنے والا شخص اگر نیت خالص کر لے تو عجر و سواب میں نیکی انجام دینے والوں کا شریک اکار ہو سکتا ہے اور بس اوقات اپنے دل کی تڑپ اور اخلاص کی بدولت ان سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے تو جو شخص وقوف عرفہ میں شریک نہ ہو سکے تو اسے چاہیے وہ اپنے پروردگار کی اس حق کی ادائیگی میں مگن ہو جائے جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے معرفت نصیب کی ہے اور جو مصدلفہ میں مبیت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ اطاعت الہی کا عظم مصمم کر لے نیز اس کے لئے عرفہ کا روزہ رکھنا بھی مشروع ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا عرفہ کا روزہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ اور آئندہ دو سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے لہٰذا ان دس دنوں میں ہر وقت دعاوں تسبیح و تحمید تحلیل اور دیگر زیگر و ازکار پر پندی کر کے حجاج اکرام کے ساتھ شریک ہو جائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وہ نیک عمال جو ان دس دنوں میں انجام دیے جائیں ان سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے عبادات کے موسم سے برفور فیدہ اٹھا لیجئے اور ان بہاروں کو لوٹ لیجئے قبل اس کے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں زندگی کو غنیمت جانیے دن بہت تھوڑے ہیں اور عمریں بہت قلیل ہیں پھر جان لیں اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پھیجنے کا حکم دیا ہے جس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے شروع کیا ہے اور پھر اپنے بندوں کو حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتے نازل فرما اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ ہم سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے فضل و کرم سے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والی ذات اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ شرق اور مشرقین کو ظلیل و رسوہ فرما تشمنان دین کو تحسن حس کر دے اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی موالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام خادم حرمی شریفین ان کو اللہ ہر نیک کام کی توفیق عطا فرما نیکی و تقویٰ کے کاموں پہ انہیں لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عطا فرما اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما اے اللہ حجاج اکرام کا حج قبول فرما ان کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کی حفاظتیں فرما اور اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے کتاب و سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما اور عذاب جہنم سے نجاز اتا فرما اے ہماری پروردہ ہم نے اپنے بڑا نقصان کیا اور اگر تو نے ہماری بغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یقین اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا وقرابتداروں کا مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے بے حیاء کہ کاموں نشائشتہ حرکتوں ظلموں زیادتی سے رکھتا ہے وہ خود تمہیں نصیت کر رہا ہے تم نصیت حاصل کرو اللہ جو عظمت و جلال بارہ اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے